اللہ الرحمن الرحیم دوستو پہلا کیس کو ہم حال کر چکے وہانزلہ کا اب یہ دوسرا کیس ہے اور یہ وسیم کا کیس ہے اور سب سے پہلے تو ہم اس کیس کو لکھیں گے جو لکھنی کا طریقہ کار ہے میں نے آپ کو بتایا پھر اس کیس کو ریپرٹرائز کرنے کا جو طریقہ کار پہلے میں نے بتایا تھا اسے طریقہ کار کے مطابق اس کو ریپرٹرائز کریں گے اور آخر میں اس پھر دوا نکل آئے گی چلی دوستو شروع کرتے ہیں کیس لکھنے کا وہی طریقہ کار ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہاں پر نئے سفر سے شروع کر لیتے ہیں نیا پیچ وہ پیچھے والا کیس وہ ناعدہ سفر سے شروع اب تو پہل سانی ہو جائے گی مریض کا نام کیا ہے رسیم رسیم یہاں پر ہم اس کی مرض لکھ لیتے ہیں جس کا وہ علاج کروان چاہتے ہیں وہ کیا ہے بتائیں اسلام علیکم وآلیکم السلام مرض بتائیں سر مرض اس کا دمہ دمہ دمیگا مرض اس کو اس نے کافی ہے اس نے کافی ہے اب ہم لکھتے ہیں مریض کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کیس لکھنے کے طریقہ کار یہ ہے کہ مریض کو لکھتے ہیں مرض کو نہیں لکھتے ہیں مرض کو آخر میں رکھ لیتے ہیں مریض کو پہلے لکھ لیتے ہیں مریض کیا ہے جو شخصیت ہے جو ہمارے پاس آیا ہے انسان اس کی جو دماغی علمات ہیں جس میں اس کی اچھی بری سپاہت آتی ہے اس کی سوچ کا مرکز آتا ہے اور اس کی آداد آتی ہے یہ چیز ایک تو یہ چیز دوسرے نمبر پر اس کی کھانے پینے میں خاشن اپرت اور بھوک پیاس کے بارے میں معلومات یہ آتی ہے تیسرے نمبر پر جو مریض ہے اس کی کمی زیادتی کی انعامات اطراف اور وقت آتے ہیں اور یہ اطراف اور وقت حقیقت میں کمی زیادتی میں شامل ہے ٹھیک ہے نا اور کمی زیادتی میں جو وقت ہے نا اس کی مرحبت زیادہ اہمیت ہے بقیہ اسباب سے اور اطراف بھی یہ متین ہے سب کے یہ لکھنے کے بعد ہے یہ ہم یہاں تک مکمل ہو جائے گا مریض اس کے بعد آئیں گے اس کی امراض جس کا اس نے علاج کرونا اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہم اس کی مین مرض کو لکھیں گے جو اس سے سب سے زیادہ تنگ کر رہی ہے اور جس کی شفاہ کے ارادے سے ہمارے پاس آیا وہ پہلے لکھ لیں گے اور بقیہ جو کیس لینے سے بقیہ جو امراض آئی ہے امراض سے مراض جسمانی تکلیفات امراض سے کیا مراض ہیں جسمانی تکلیفات وہ ایک ہو چار ہو دس ہو بیس ہو اس سے کوئی فرقی پڑتا تو وہ لکھنے آخر پر اور ہم علاج کریں گے مریض کا جب مریض شفاہیاب ہوگا اس کی امراض خود بخود ہی اللہ کے فضل سے ختم ہونے شروع ہو جائیں گے بھی ترتیب ترتیب اس کی ختم ہونے کیا ہوگی جو مرض آخر میں آئی ہے یعنی حالی میں آئی ہے وہ مرض پہلے ختم ہوگی اور جو مرض جتنی زیادہ پرانی ہے وہ اتنی ہی این پر جا کر ختم ہوگی ترتیب امراض کے ختم ہونے کی آخر سے شروع ہوتی ہے یعنی جو فرض کریں ایک مرض ایک ماہ سے ہے دوسر مرض دو سار سے ہے تو ایک ماہ والی مرض پہلے ختم ہوگی مگر اس میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ چار سال کی جو مرض ہے نا وہ ایک ہی دو سے ختم ہو جائے ابھی کل ہی ایک دوست بتا رہے تھے تو انہوں نے ایک اس میں یہ تھا کہ اس نے کیس بتایا تھا تو مریض سلیشیا کا نکلا تو انہوں نے وان نیم کی ایک دوزی تو چودہ دن کے بعد آیا تو چار سار سس کو فصولہ ناسور کا مرض تھا تو الحمدللہ وہ کافی حد تک وہ بہتر ہو گیا تھا اور وہ کافی زیادہ خوش تھا مریض اور انہوں نے اس کا علاج بھی فری میں کیا ہے کیونکہ ابھی وہ سیکھ رہے ہیں نا اس نے انہوں نے فری میں کر دیا اس طرح بھی ہو جائے کرتا ہے اچھا تو چلیں دوستو اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں مریض کے بارے میں پھر اس کے مراز کے بارے میں پھر آخر میں اس کو ریپارٹائز کرنے کا جو بارا بنیادی حصول ہے وہ اچھا اس میں ایک دوستو بات یاد رکھیں کہ یہ پہلے ہی بھی لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا اب دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی مریض نہیں لکھ رہے بلکہ آپ ہومیوں کی ایک دوا لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نمیشہ اس لیت سے مریض کا کیس لکھنا ہے کہ آپ ہومی پیتھی کی ایک دوا لکھ رہے ہیں جس دوا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے جب آپ نے اس کو لکھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ ایک تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی مریض کی جو کہ دماغی علامات اچھی بری صفات سوچ کا مرکز آدات خاش و نفرت کمیز یادتی وقت اطراف گرم سرد مزاج کے لحاظ سے وہ چیز اور اس کے امراض کے لحاظ سے یہ سب ایک تصویر بان جائے گی اب اس تصویر کو آپ نے تلاش کرنا ہے آپ نے ایک دوا کے بارے میں لکھ دیا ہے آخر میں جو نام آئے گا نا وہ نام ہوگا اس دوا کا جس کے بارے میں اوپر لکھا ہوا ہے جس طرح پہلے کیس میں ہم نے مکمل کیس لکھا تھا اور آخر میں ہماری دوا لکھنے کے لیے وہ سب کچھ برائی انیاں ہیں یہ سب برائی انیاں آپ نے لکھ دیئے دوا ٹھیک ہے نا تو آپ نے مریض کو نہیں لکھا دوا کو لکھ دیئے اب یہ دوا آپ کو یاد ہو جائے گی کیونکہ ایک تو پہلے آپ نے پڑھی ہے دوبارہ آپ نے اس کو لکھا بھی ہے پھر آپ نے اس کو تلاش بھی کیا اور پھر آپ نے پڑھا تو اس طرح دواب کے زیر میں نقص ہو جائے گی اس کو مائک اپنے باندھ رکھا کریں شور آتا سر یہ مائک کسی کے بلی ویزہ اب بھی باندھو کروائی ہے تو دوستو سمجھ آئیے اس چیز کی آئندہ سے آپ نے یہ چیز پہلے بھی بتایتی اب دوبارہ اس لئے بتائیے کہ آپ یہ بڑی قیمتی چیز ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے آپ اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں اور میری عادت ہے کہ میں بار بار نہیں چیزیں بتاتا کیونکہ سکھانے کے لئے آپ کو بہت گوچھ ہے ساتھ سیکھتے بھی جائے نا بارال تو چلیے ہم لکھتے ہیں وصیم کا کیس اور ہم ایک دوا لکھنے جا رہے ہیں اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں نا جو سومزاجیہ دویا ان میں وہ دوا موجود ہے اور حال ہی میں ہم نے اس پر بات بھی کی ہے اس دوا پر جو کہ اس مریض کی بنتی ہے بارال دیکھتے ہیں سر اس کا کیس ہماری کر چکے ہیں نا کس کا اس میڈیسن کا نہیں اس کا کوئی کیس نہیں آیا مگر سومزاجیہ دویا میں ایک دفعہ وہ آئی تھی بیچ میں تو اس کے بارے میں لکھ چکی ہے سر لکھوائیں یہ تو دو پر میں بسکس کیا تھا نا لکھوائیں آپ مریض کا کیس لکھوائیں چھوڑیں بات انڈ پر ہم دیکھتے ہیں کیا نکلتے ہیں انشاءاللہ مزا آئے گا سار میں نے کیس پر لکھا تو پیپر ہی آئی بھو گیا ڈرتا رہا ایب ہو گیا کوئی جین وغیرہ تو نہیں لے گیا سر پیپر پر اتارا تھا پتہ نہیں میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گا سومیتی نہیں رہا پتہ نہیں وہ ڈر گیا پیپر لکھوائیں سر دماغی علامات میں چکر آتے ہیں چکر دماغی علامات میں کیسے آ گیا سر چکر آتے ہیں چکر سر درد آپ پہلے چکر آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی تو اپنے شروع نہیں کیا سر چرچڑا مزا سر اس کی نزاج کے بارے میں بتائیں گے چرچڑا اس کا مزاج جو ہے اس میں چرچڑا پان پایا جاتا ہے وہ کیسے سر ہے اس کے بچمن نے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہوا ہے اس نے بتایا ہے اس کا اغام ہے یا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نائن ساپی دوستو اغام تو واضح ہے وہ پوری سٹوری میں اغام ہی تو بتا رہا ہے تو جو چیز واضح ہے اس میں اگر شک آ رہا ہے یہ اپنے مائن سے شک کو نکال دیا کریں ایک ہے نا غمگین سر وہ کچھ سن سے دینی عجب کے شکار آئے رہا غم آیا جاتا سر غمگین لکھیں گے سر غمگین یا غم غمگین سر اس کی جی اس کی طبیعت میں حساس ہے انسانس طبیعت چیزیں کو وہی جلدی سیل کرتا ہے چھولے سنفرت کرتا ہے کس دوسرے کے چھولے جارد سنفرت کرتا ہے کیسے جی محشرے کے روئیوں سے متنفر کیسے محشرے کے روئیوں سے متنفر محشرے کے روئیے جو ہیں دارے جو کام ہو رہا تھا محشرے سے متنفر نہیں ہے وہ پرے ابو کے روئیے سے متنفر ہے جو اس نے ظلم کیا ہے اس سے متنفر ہے اور اس سے جو تامیں ملتے رہے ہیں اس نے ظلم کیا ہے صاحب نے کیا کہا میں نے کہا اور اس کو جو بعد میں تامیں ملتے رہے ہیں وہ اسے اپنی نامی سے جاتے ہیں اس کی طرف سے وہ چیزترا ہو گیا اس سے وہ دیسار چیزترا ہو گیا وہ دیسار چیزترا ہو گیا یہ ساری کی تکر 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 ہوئی اس کے بعد وہ لا پرواہ بھی ہو گیا وہ بولتا تھا کہ مجھے کہتا کہ پرواہ نہیں ہے کوئی کچھ بھی کہتا ہے ہاتھ میں جا کے نا اس سے لا پرواہ نہیں کہتے لا پرواہ نہیں کہتے ہیں خافظہ بھی کمزور آئے سار وہ ہو گیا ڈپیس حافظہ کمزور کمزور سر حافظہ کمزور دماغی علامت تو رہی ہے جسمانی علامت ہے یہ دماغی علامت میں ہے دماغی علامت میں سے شدید کمزوری حافظہ یہ جس طرح یہ دماغی علامت میں آتا ہے نا حافظہ کینٹری بھرٹری آپ اوپن کر کے دیکھیں سماغی علامت ہے سر ڈار بھی پایا جائیں بھر کس میں ہے یہ انتہائی بہت سبر میں ہے اس میں ڈار بھی پایا جائیں نہیں ظلم سے نفرت لکھ رہتے ہیں چیز دائیں اچھا بہت سبر ہے کے بے سبر ہے سر بہت سبر ہے جو اتنا سبر اس نے کیا چیز دائیں سر سے چیز دماغی سبر پیا ہالی پولو سے تو کیں ہے ہالی پولو کی بها یہ نصی gur یہ پھل بہت سبرہو کود سر میں یہ یواز آ رہی ہے خیالی پلاو کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو نا مستقبل کے بارے میں منصوبے پر منصوبہ منصوبے پر منصوبہ بناتے جائے تو یہ چیز ہے اس میں پہلے بتایا مجھے سب تو پھر کہاں گیا خیالی پلاو آپ چھوڑیں اس کو کیوں غلط جو نا آپ تصویر پیش کر رہے ہیں سر اس میں ڈر بھی پایا جاتا ہے کسی اسے ڈر ڈر پوک ہے مجھے تو نہیں کہا سر پانی سے انچائی سے پانی سے سر پانی سے اور انچائی سے کیا اس نے جمعہ پانی سے نہیں تو کل نہر نہر سکاتا نہر سے سمندر نہر یہ پڑی پانی کی جلاؤں ہوتی اس مریض کا نا میں جب کیس ہون رہا تھا نا مجھے لگ رہا تھا اس کا پانی کے ساتھ کچھ گہرا تعلق ہے اور پانی کے ساتھ دور کے ساتھ مٹی کے ساتھ ان تھی چیزوں کے ساتھ سر اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کسی جگہ پہ گئے تھے تو وہاں سے اس کے دوستوں نے چلانگ لگا رہا تھے لیکن اس نے چلانگ نہیں لگا ہے پانی اور انچائی سے ایک ڈر آگے سر یہ غصہ آور ہے بہت غصہ آور ہے زدی زدی بھی ہے زدی کیسے ہیں زدی کیسے ہیں غصہ آور زدی سے ہیں دلائسہ دینے سے تسلی تسلی ملتی ہے کہ نہیں تو اس نے کہا تھا کچھ کچھ مل جاتی ہے تنہائی تساند ہے اکیلہ رہنا چاہتے ہیں سنجیدہ ہے اور کم ہوئے ایک منٹ دوستو تسلی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے تسلی کے بارے میں کیا تھا سر کیا تھا تسلی دینے سے وہ ہوتا ہے کہ مجھے تسلی کو دیتا تھا تھوڑے میں تسلی ہو جاتی ہے تسلی سے مطمئن ہو جاتا ہے جی جی سر تنجیدہ ہے سر سنجیدہ مزاق کام ہی کرتا ہے ویسے اس کے لہجے سے اس کے لہجے سے ڈار لگتا ہے سنجیدہ یہ ہے آگے اور سر تنہائی پسند اور سر گھر سے بھاگ جانے کی خواہش یہ اس لکاب کا پہلے تھی سر پہلے تھی پہلے تھی سر اب وہ بیسی سر اب وہ بیسی لاہور میں اکیلہ رہتا ہے جاگ کرتا ہے سر ایک قسم کا میں گھر سے بھاگا ہو آئی سر ادھر جا کے میں کافی بہتر ہوں بچپن میں بتایا تھا سر 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 سوسائٹ کبھی اس کا نا ہوئے گا زیان وہ لکھ دیا نا خودکشی لکھی ہے سر خودکشی لکھی خودکشی خودکشی کے بارے میں خودکشی کلا لکھے سر اس نے کہا ہے خودکشی کر لیتا اگر میرے گھر والے پیشہ نہیں ہوتے ہاں یہ نہیں خوائش کی خوائش کی خوائش کی خوائش کی خوائش کی موت سے ڈادھنا لگ رہا اس کو ہم پیانچہیں گے موت ڈادھنا ماننا ڈیاب موت سے ڈار اس نے بتایا مجھا نہیں لگا نا دارا ہے موتکشی کی فائش موت کا ڈراج ہے ایک نفر اس کے لئے بولتے ہیں زندگی سسائری اپنے گھر والوں کی فکر زیادہ ہے ان کے نقصان کی جیسے کالی بیٹر روم میں ہے نا سر بول والا سمٹم ہے اس میں کس کی ماں کی فکر زیادہ گئے باب نا تو بہت کی بہن کی بھائی کی ان کی انہوں کی فکر زیادہ ہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے وہ دیر سے آتے ہیں تو کیوں دیر ہو گئی کیا ہو گئی یہ ساری فکر سر ان کے بارے میں وسوس سے آتے ہیں جیسے ہی کوئی گھر سے نکل دے اس کو وسوس سے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے یہ وہ مریض ہوں لے نا کہ ڈاکٹ صاحب کار کیا رہے ہیں وہ کہ میرے دیتوں نے کچھ بتائے نہیں یہ اپنے پاس بھی کہانیاں لکھ رہے ہیں دھر یہ ریکارڈی میں کہا ہے اس مہدہ کے چیز ہوتی ہے مریض اپنے عرفاظ اپنے کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے ہمارے اندر یہ طاقت ہونی چاہئے ہمیں کہ ہم اس کو ابزرم کر کے اس کو الفاظوں کی شکل میں دے سکے ساید مٹی اور پینسل چاک لیٹی یہ خواہشن اپ رکھ میں آجا ہے یہ خواہشن اپ رکھ میں آجا ہے جی سر کھاتا ہے سر اب یہ مائنڈ سیمٹم دیکھ رہا ہے نا تو مائنڈ میں کچھ والی چیزیں ہیں نہیں پہلے کھاتا تو را نا وہ اس کی سٹوی میں موجود ہے سر اس کو گنا ہوا گوشت پسند ہے شوربے والی اس کو کوئی چیز بھی پسند نہیں ہے سیال اشیاء میں تو جوسز بھی آجائیں ہیں جوسز کا بولتا ہے پیتا ہوں لیکن اس کو اس سے پرابلم ہوتی ہے جب تک وہ اس کی باڈی سے نکل نہیں جاتے اس کو سکون نہیں آتا وہ پی ضرور لیتا ہے اور ہر وہ چیز جس سے نکران ہوتا وہ نفرت میں ہی آتی ہے جی وہ چیز اس کو سوٹ نہیں کرتی اس نے کہا تھا کہ میں جوسز بغیرہ پیتا رہا ہوں تو مجھے کڈنی میں سٹون ہو گئے تھے اچھا عجیب بار یہ ہے کہ اس نے کہا کہ دودھ سے تک نفار کام ہوتی ہے حالانکہ دودھ بھی تو سیال اشیاء میں سے ہے نا ہاں یہ بھی یہ کہا ہے جیز دودھ اس کو بڑا پسند ہے میں جوسز کر دے کر دیں اس نے کہا تھا کہ میں بہت زیادہ جوسز پیتا تھا تو مجھے دماغی علامات ہو گیا تھا اچھا اوپر جو دماغی علامات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں بس اتنی ہی ہیں ایک منٹ صاحب میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہی سب دیکھے نا صاحب جلد بات لکھا ہے صاحب جلد بات بھی یہ ہے مجھے لاغ نہیں رہا وہ جلد بات ہے کہاں سے وہ جلد بات ہے وہ کیس اتنے اتمنان کے ساتھ دے رہا ہے تو اس نے سستی کو بتایا تھا کہ میں سنف ٹونگ ہو جا رہا ہے نہیں وہ اس میں سستی نہیں نظر آ رہی ہے اس کے بات کرنے کے انداز دیکھیں اس میں کوئی سستی نہیں ہے نہیں اس نے خود جو کہا تھا سر نا ہوتا نہیں نا ہمیں بھی اب ضرور کرنا پڑتا ہے نا مریض سے غلطی بھی ہو جاتی جی سر اس کو چھونے سے افرت ہے ایک تلکیری تارب ہے وہ ایک ماہ میں چالیس انڈے کھاتا ہے اور ہم سے آ کر کہیں کہ سر میں انڈے اتنے نہیں زیادہ کھاتا اور پوچھے جائے کہ چاریس پاس کھاتا ہوں تو آپ لیکھ لیں کہ انڈو سنفرت ہے نہیں میں نے صرف بھیان نہیں دیکھنا آتا آپ نے دیکھنا آتا ہے کہ وہ صحیح بھیان کر رہا ہے یا غلط بھیان کر رہا ہے سر خود اعتمادی کی کمی ہے اس میں خود اعتمادی کی کمی ہے وہ کیسے ہے جی سر اس نے کہا ہے سر وہ ڈرپوک ہے نا اس میں وہ کوئی ڈرپوک نہیں ہے سر کہتا ہے آپ بالکے میں ٹھیک ہوا ہوں جب سے میں اکیلا ہوں لیکن میرے اندر اب بھی اعتماد کی کمی ہے چلے یہ تمہاراں پولیس چولوں میں بھی طرح لکھ رہے ہوتے ہیں ان کا ہاں پھانے دار کی طرح لکھ رہے ہم یہاں ہم لوگ پولیس میں ہونے چاہتے ہیں وہ کیسے سارا اس میں کککی بھیانت اچھی ہوتا ہے ہاں ہاں بعد میں ہم نے یہ چیز اپنے مٹیری مڈیکہ میں شامل کرنی ہے اور یہ دنیا تک جانی ہے ایسے دنیا ہم لکھ سکتے ہیں اہاں آپ فی ایار لکھوا رہے ہیں میں لکھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں سارا ہم جب لکھدیں ہم پولیس والا ہوں کی طرح لکھ کرتے ہیں اور آپ صحیح تھانے چار کی طرح لکھدے ہیں پہر کھلی ہوا کھلی ہوا ہمیں اس کو سکون ملتا ہے بان کمرہ سنفرد جی سر بان کمرہ سنفرد ہے سر ملکل سر اس نے ایک بات کی تھی سر اس نے ایک بات کی تھی کہ مجھے اندھیرہ اچھا لگتا ہے لیکن پھر میرا تھوڑی دیر بعد اس میں سانس جو آمو مجھے مشکل سے آتا ہے پھر میں لائٹ آن کر لیتا ہوں روشنی کر لیتا ہوں اندھیرہ سنفرد ہوئی جی سر نہیں اندھیرہ سے ڈار لگتا ہے اس کو اندھیرہ پسند نہیں اس نے یہ کہا تھا کہ پھر میں برداشت کرتا ہے اس کے بعد نہیں مجھ سے برداشت ہوتا اور دھوک اس نے کہا تھا مجھے اچھی لگتی ہے چھاؤں مجھے پسند نہیں چھاؤں میں بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ چھاؤں میں مجھے اکثر جنہوں تکلیم بھی بڑھ جاتی چاہوں سے دوستو یہ جو چیز ہے نا باندھ کمرے سے نفرت یہ خاش و نفرت میں آئے گی کمی زیادہ میں آئے گی خاش و نفرت میں کمی زیادہ ہر بھونا ہوا گوشت لکھا ہے اس کو پسند ہے بھونا ہوا گوشت دھوپ ense papaptر اس نے بھونیوی سبزیاں کھا تھا دھوپن خطر بھونیو سبزیاں کیا تھا بھونیوہ گوشت کھا تھا دھوپن سبزیاں بھی اس میں شامل نہ نے کہا تھا میں سبزیاں کم کھاتا ہوں مجھے نہیں پسند بھونیوہ گوشت اس کو پسند ہے بھونیو وگوشت جی سر چامل اس نے گا تھا مجھے پسند ہے میتھی پسند ہے دلیا پسند ہے ماش کی دال پسند ہے شوربے والے سالن پسند نہیں ہے اس کو پیاس پر پیاس کم لگتی ہے وہ خاش و نفرت میں یہاں پر ہی آ جائے گا پیاس جی سر بھوک بھی کم لگتی ہے اور تیاس بھی کم لگتی ہے جب بھی پانی پیتا ہے اس کو بار بار پشاب آتا ہے مشک زنی کی عادت ہے وہ تو اوپر آئے گا ٹھائر جس کو تو لکھ لیں بلکہ یہ آئے گا دماغی علمات میں ایک میں نے پانی کے بارے میں تو لکھ لے نا میرے کسیوں سے ملوک رہے ہیں جس جلول خسم رہے ہیں Release ہوں نہیں اور گبراہت رہتی ہے سر اچھا اگر ہماری دوا سے اس کو پیاس لگنی شروع ہوگی اور پانی اس کو اچھا لگنا شروع ہوگیا تو اس کا مطلب ہے کہ مریض و شفاہیابی کی طرف کامزن ہو جائے گا خاش اللہ فرد جو اچھا لگتا ہے اوپر لکھتے ہیں دماغی آنے آدمے لکھتے ہیں اس کا پیت پہ کیڑے بہرہ رہی ہیں اس کے کیڑے نے کبھی بنے مٹی دکھاتا رہے تیر وہ ہوئے ہیں بچپن میں کیڑے ہوئے ہیں جی جی چنونے ہوئے اس نے بتایا ہے وہ مٹی کھاتا تھا بچوان میں اس کی بہن سر اس کی زبان رحمان جلسی ہے اس کا چہرہ بھی رحمان جسل رحمان یہ آپ کو بچہ لگ رہا ہے مجھے پہلے تو یہ بتایا آپ کو مار پہنے چاہیے ریانہ جس کو سائناد نہیں تھی وہ یہ کیا جا رہی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سائناد اس کی شکر بچوں جیسے یہ بچہ لگ رہا ہے آپ کو سر اس کی آنکھ اس کی جیسے ہیں بلکہ اچھا بھالا یہ شیش شیوان ہے بچوں جیسے تو نہیں ہے نا بچوں جیسے نہیں ہے یہ بڑا سا یہ نا شکل سے سمجھدار لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہوتے ہیں سمجھدار قسم کے لوگ باروب شخصیت ہے یہ اس کی آواز میں دیکھا ہے دب دبا روب ہی سر اب میں کچھ لکھوں اس کے بارے میں آپ نے تلکھوا دیا نا سیر میٹھا نہیں ہے اس کے پسان اب دیکھیں سخت مزاج باروب آواز یہ دیکھا آپ پھانے دارا والا کام ہے کہ اس کو دیکھ کے سر میں پہچاند کر خود علامتیں لکھنا ہے ترتیب پساند ہے یہ باروب یا رہا ہے کہ ترتیب پساند ہے ترتیب پساند ہے یہ بھی سمجھدار ہے کمی زیادتی میں بند کمرہ صرف دھوپ پساند سرد اس سے یہ سرد مزاج آجائی ہے یہ سر سرد مزاج آجائی ہے اس کی جانب بھی پتائیں گے ہو چیئے یہ دائیں جانب بھی چیئے صاحب اس کو شام کا وقت پساند دے گا اور صبح اس کو بہی رکھ دے گا دائیں طرف کون کو اس سے تکریفات ہے خوائش و نفرت میں آئے گا دائیں طرف اس کے وہ ہیں گے کہ کڈنی میں اس کے سٹون ہیں گے اور کانی کل کا درد ہوتا ہے درد درد ہے لیکن سر اس نے ایک بات کی تھی کہ میں اگر مجھے اس کام لگا ہو نا تو میں دائیں ناک کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کے دباؤ تو میری بائی طرف سانس لینا مشکل ہوتا ہے ناک میں جو میرا حال ہے دانہ بنا ہے اس کے ناک میں اور بند بھی وہ دائیں طرف ہے نا یہ سر اور ناک بند رہت بائی طرف بائی طرف سر ناک میں جو دانہ بنا وہ بائی طرف دائیں طرف ہے پارو ہونے میں جو یا لیکن اس نے کہا تھا میرا بائی جانب سے ناک بند رہتا ہے دانے کا اس نے بتایا نہیں دانے کا اس نے بتایا نہیں دانے کا کوئی ذکر ہوا جی دانے کا نہیں سارو ذکر ہوا لیکن اس نے کہا تھا میرا ناک بائی جانب سے بند ہوتا ہے سانس لینا مشکل ہوتا ہے یہ دائیں جانب کیسے دعا ہوگی آگے صبح طرف کے دلس کے تکلیفات زیادہ بڑھتی ہے تو یہ اراد بسالت ہے ساری اس کی نظر بھی دیتا ہے دورو نسکی وہ فرمہ وہ فرمہ وہ فرمہ نہیں آئے گا دبارش سے تکلیفات کام ہوتی ہیں ساری اس کی نظر بھی دیتا ہے دورو نسکی دورو نسکی کام ہوتی ہے ساری اس کی نظر بھی ہے دورو نسکی مراز میں پہلے نمبر پر تو دمہ ہے دورو نسکی سر موسم جب چینج ہوتا ہے اس کے مسائل بڑھتے ہیں اس کی تقلیفات بڑھتی ہیں سر موسم کی تبدیلی سے چاہے وہ گرمی میں یا سردی ہو یا سردی سے گرمی ہو اور جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو تب بھی اس کی تقلیفات بڑھتی ہیں لیکن آتے کتے بھی آگے ہمارے شہر کے درہ بھی نہیں آئے اچھا گندم کی کٹائی کے موقع تو اس کا دمہ زیادہ ہوتا ہے سر یہ تنگ کپڑے نہیں پہن سکتا کپڑے پہن سکتا زکی الحصہ ہوا نا جی سر زشون امراض میں دمہ ہے مٹی سے لرجی ہے شدید قبض ہے اور چکر جی سر چکر اور دور اور نزدی کی نظر کمزور ہے اور سر دائیں گردے میں ٹون پتھر سوزاک منی کے کترے جو گرتے ہیں جریان سوزاک ہی بولیں گے نا جریان جریان سوزاک نہیں سوزاک ہوتا ہے وہ نالی میں جو جلن سوزا کہتے ہیں جریان وہ کترے ٹپکنو سکتے ہیں سوزاک نے کہتا تھا سر اس نے کہا تھا جب میرا سٹون نکلا تھا تب وہ جلن ہوئی تھی شعب کی نالی میں ملتی سر اس نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ اس کے کپروں پہ شلوار پہ وائٹ وائٹ سفید یعنی داگ ہوتے ہیں وہ پسینے کے ہوں گے جریان 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 آنکھ کے بارے میں کچھ ہو گیا ہے کان کے بارے میں کچھ بتایا گلے کے بارے میں گلے کا بتایا تھا گلے کا یہ سر گلے میں نظر بھی کمزور ہے کان میں بھی کان میں دڑ دے یہ امراض امراض لکھنے کے تلکے کا آہندہ سے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پہلے دفعہ میں بتانے لگا اوپر سے شروع ہوتے ہیں چکر سردرد آنکھ ناغ کان اچھا کان اوپر ہے ناغ نیچے ہے کہ ناغ اوپر ہے کان اوپر ہے ناغ اوپر ہے اچھا ناغ پھر ہے اس کے بعد ہے برابر ہے برابر ہے میدہ سب پہلے اس کا پیس لگا سب اپنی اپنی ناغ چیک کریں نظر پڑتی ہے تو پہلے ناغ پہ پڑتی ہے کان پہ تو نہیں پڑتی نظر نہیں جب پڑتا ہے پہلے کان پہ پڑتا ہے اچھا اور میدہ پہ کوئی مرض ہے تضابیت وغیرہ سر وہ کہتے ہیں جی سر ہے چٹ پڑی چیزے ہوتی ہے چٹ پڑی چیزے ہوتی ہے بہت زیادہ اگر کھالے بہت زیادہ کھالے تو تکلیب ہوتی ہے اگر نارمل کھا ہے تو اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے گیس ایف گیس کھانے کے بعد اس نے کہا گیس کا نہیں بتایا لیکن کھانے کے بعد کہتا ہے جب تک کھانا پیٹ سے یعنی اگر حضم ہو جڑ تو چیچ ہے نہیں تو جب تک میرا پیٹ واشنا ہو جائے تب تک ایسے بچانی سی جاتی ہے داتوں میں کیڑا بھی لگا موسوڑوں میں سوجن موسوڑوں میں کیا ہے نمان آپ نے کیا کہاں اکل دارد سی جیس آئیٹ کی وہ سوجی ہے اس میں درد ہے زبان پر چھالے بھی بنتے ہیں زبان کے اوپر نیچے دائیں بائیں زبان پر چاروں طرح سنیے دائیں جانب کلپ سرکھیں کر دیں جانب کلپ سرکھیں کر دیں موہ پکنے ہمیں آئے گا چالے ہو جاتے ہیں موہ آنے میں اس کو کہیں گے مگر کہ زبان پکنا وہ زیادہ بہتر مکمل زبان کا پکنا یہ ٹھیک رہے گا اری اس کا چہرہ زردی مائلہ چہرہ زردی مائلہ ہے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے اس نے خود کہا تھا ہم سب ڈر رہے گے ہم کے ہماری کلاس نہ لگ جائے اس نے کہا تھا اس نے خود نہیں پتھا ہے کہ اس کا ضرورتی چہرہ ہے یا نہیں ہے نہیں یہ چیزیں ہم بھول گئے ہیں اوپر امراض سے پہلے ہم نے لکھنا تھا زبان اور چہرہ یہ یہاں چیز آ رہی تھی سخت سکت چہرہ ہے خوبصورت ہے زردی مائلہ ہے انتہائی خوشک ہے سب خوش نہیں آئلی ہے آئلی ہے آئلی ہے آئلی جلد ہے اس کی یہ بھی وہ خود نہیں کہہ رہا ہے اس کا چہرہ پر آئل ہے موکہ کا آئل ہے جیسے اس کی جو جلد ہے وہ بڑی خوشک ہے آپ اس کے چہرے کو توجہ سے دیکھیں تو آپ کو اس کے جلد خوشک نظر آئے گی سختی نظر آئی ہے ہاتھوں پہ پسینہ آتا ہاتھ اور پاؤں پاؤں میں دونوں پہ پسینہ آتا سیرے سے سمیل کیسی آتی ہے ذہین کی آتی ہے ذہین کی آتی ہے ذہین کی آتی ہے صرف موہ میں اس کی سمیل آتی ہے موہ میں سمیل آنچی موہ میں سمیل آتی ہے صرف کہتا ہے نہیں پتا لیکن آتی ہے مسلسل آتی ہے اس کے پسینے سے مجھے پتا ہے کیسے سمیل آتی ہے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ چہرہ دیکھ دیا زبان زبان کے بارے میں نے لکھا زبان آجی صاحب زبان سفید بلکل سفید پہ بنی ہوئی ہے ہر کسی یہ یلو بن بھی ہے نا اس پہ نہیں یلو نہیں ہے وائیڈ ہے سفید سفید ہے سفید اور بوری بوری سے یہ بیچ میں لائن بھی ہے اس کے وہ بوری سی ہے نا جو تیہ بنیویا سے اور وہ چھالے سے بھی ہیں برمیان میں لائن اس لکیر ہوگا اور دور میں ہاں لکیر یہاں پر ہم نے کچھ لکھا تھا زبان کے بارے اس کو اوپر کر دیتے ہیں اور ہر مہینے اس کو بخار ہوتا ہے سردی کے ساتھ یہ سر یہ بڑی بازیہ نام ہے سرنس اس کو امراض ملے کہیں گے میں بولنا نہ جاؤ اس لیے پوراں بٹا آپ کو بتایا بخار کی عارت میں ہمارے کھانے پینے کا جو نظام ہے وہ خراب ہویا تھا اس کا بھی خراب ہوا ہے اب کچھ سے چیز رہ گی ہے یہ مکملک دی ہے دوستو آواز آ رہی ہے یہ بہتر آ رہی ہے سر تھنڈی آہیں بھی بھوڑتا ہے ہاں ہاں وہ چیز رہ گی ہے یہ تو بڑی زوری چیز تھی اوپر رگام کے ساتھ لکھتے ہیں دماغی علمات میں سر تھنڈے پانی کی خواہش تھنڈی چیزوں کی سر تھنڈی آہیں بھوڑتا ہے کمیزیں آتے بھی اچھی لکھے دیئے خواہش اور افرد بھی دماغی علمات بھی اور آگے چہرے کے زبان کے بارے میں زبان کو چہرے میں داخل کرتے ہیں آگے امراض سر نے پھل بھی کافی بتایا تھے کہ اس کو پھل نہیں پسند کیلہ کیلہ نہیں سوٹ کرتا اس کو کون کو اسے پھل سب بھی نہیں پسند ہے جی سر آپ پسند ہے سر آپ پسند ہے مستمبی پسند نہیں ہے کینوں پسند نہیں ہے کیلہ پسند نہیں ہے تڑھی والے پسند نہیں ہے خوشکی والے پسند ہے جی سر اچھا لکھوا ہے امرود کون سفکھ ہوتا ہے کیا چیز امرود اس کو اچھا لگتا ہے امرود اتحار ہوتا ہے اچھا پڑھا اب بات اس کو اچھا لگتا ہے ایES پسند نہیں ہے مگر خربوز پسند نہیں ہے دو چیزیں بس پسند ہیں آم اور خربوزہ امروز 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 پسند ہے سر مرگی بھی پسند نہیں ہے وہ گوشت میں آ جاتی ہے نہیں وہ کہتے ہیں میٹ میں کھا لے تو گوشت مجھے پسند ہے لیکن یہ مرگی نہیں پسند اچھا ناپسند کو اس نے کہا لے تو پسند ناپسند کا معاملہ نہیں ہے آم خربوزہ امروز یہ پسند ہے ناپسند کون کون سے کیلہ کیلہ کنو کنو خٹی چیزیں پسند نہیں خٹی چیزیں نہیں پسند سہ بھی نہیں اس کا پسند سٹرابری بھی نہیں پسند کھٹی چیزیں نہیں پسند بچپن میں بہت کھائی ہیں بلکہ سر وہ ٹاکشری بھی کھاتا رہا ہے حاج سے زیادہ لیکن کہتا ہے کہ نمک کے بارے میں آپ نے لکھائے رہے ہو نمک بھی زیادہ کھاتا رہا ہے سر بچپن میں نمک بھی کھاتا رہا ہے بچپن میں تیاز بھی شوق سے کھاتا ہے بس اتنا کافی ہے اب دیکھیں دماغی علامات میں کچھ سہائی لائٹ نہ تیار کر لیں غم واضح ہے اس کے پوری زندگی میں آف سر کی کمزوری بھی کافی جائے لائے آف سر کمزوری بھی ہے جی سر جو اس نے کل کھایا وہ والا بھول جاتا ہے تو کل کھا کھایا وہ یاد نہیں رہتا پانی اور انچائی سے ڈار آپ کیس دیکھیں اس کو حل کیسے کرنا ہے اب سب بتاؤ مجھے میں نے تو اس کے شکل دیکھی تھی تو فورا میرے ذہن میں ایک دوا آئی تھی تو پھر میں نے اس کے زبان دیکھی تو وہی زبان تھی جو زیر میں آئی پھر میں نے اس کے چاریس منٹ کا بیان سنا تو اس نے وہی علامات پیش کی بیچ میں ایک گڑ بڑی تھی تو وہ اس کی میں نے تصریح کی تو دوا فائنل اب آپ کی باری ہے بتائیں مجھے سر میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہے ہاں انہوں نے زیبان صاحب نے مجھے بتا دی یہ دوا انہوں نے ٹھیک دوا بتائیے ارسہ نے بتا دیئے باقی جو نا ڈاکٹر لیاکت صاحب انہوں نے مجھے بات بتائیے وہ یہ دوا کے قریب ہی تھے مگر ان کا ابھی پہلا دن ہے نا تو ابھی وہ پختگی نہیں ہے آئندہ سے انشاءاللہ ہو جائے گی باقی کچھ دوستوں نے بتایا انہوں نے ابھی کیس سنائے تو اب آپ بتائیں کون سی دوا ہے کیس کو حال کیسے کرنا یہ آپ نے ایک دوا لکھ دی ہے اب بتائیں کون سی دوا کے بارے میں لکھا اب سب کہیں گے ہم نے دنے لکھا آپ نے لکھا پانی انچائی سے داری طرح نمائے نہیں اس سا ابھی طرح نمائے نہیں ہے تسالی سے مکمل ہونا نمائے نہیں ہے سنجیدگی جب ہم کوکا میڈیسان لیکھ رہے تھے نا اس میں ذکر ہوا تھا اچھا دار سے باقی جانے کی خواہش بھی تنی نمائے نہیں ہے خودکشی کی خواہش بھی نمائے نہیں ہے دھار والوں کی فکر بھی تنی نمائے نہیں ہے تمہار کی کمی بھی تنی نمائے نہیں ہے یہ علامت اندیر سنفرت بھی تنی نمائے نہیں ہے اور مشتنی کی اتنی زیادہ عادت نہیں ہے کہ جو زندگی تباہ کر دے اس کی زندگی کی تباہی کی وجہ غم ہے سخت مزاجی اور باروب آواز اور سمجھ داری یہ وہ پوائنٹیں جہاں سے میں نے کیس آل کر دیا سخت مزاجی اور میں اکثر بتایا کرتا ہوں فلا فلا دوا کے مریض سخت مزاج ہوتے ہیں لکھتا بھی ہوں ایسے ہی ہے نا دین سر آپ میری باتوں پر صحیح غور نہیں آج کل کر رہے بلکہ پہلے بھی کم ہی کر رہے ہم آئیدہ سے کر رہ کریں گے سر نقص بنتی ہے نقص کو جو میں نا مٹیری مٹیقہ سے نکال دینا ہے سر جی یہ تو سیدھی سیدھی نیٹرم یورپ بن رہی ہے ایک سر پہر ہے دوسرے نقص وامی کے دونوں کو نا میں نا مٹیری ایسے نکال دینا بیچ میں سے ہاں اچھا حاش و نفرت میں یہ چیز واضح ہے بالکل جو نا ناقابل حضم اشیاء اور اس کے اثرات بھی اس پر مرتب ہوئے ہیں قبض کا ہونا کیڑوں کا بننا باقی چیزیں یہ چیزیں اور پھر اس کی الرجی کا تلق ہے وہ مٹی کے ساتھ ہے اور مٹی بھی جارہ کھاتا رہا ہے سر یہ تو سائکوٹا میں ہے اور سنکونا میں ہے اچھا ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جو میں جب اس کا کیس ہونا تھا نا پانی کے ساتھ اس کا خاص تلق ہے کہ پانی جب تک اس کے جسم میں رہتا ہے تب تک وہ بیچین رہتا ہے کبرایا رہتا ہے جب تک وہ خارج نہ ہو جائے پھر اوپر سے ٹھنڈے پانی کے خواہش بھی اس میں ہے پانی کے ساتھ کافی اچھا خاص تلق ہے بلیہ کی بار کو اس کو دیں گے پیاس کی کمی ٹھیک ہے نا آگے 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 ، آگے س آگے آگے آگا یہ بندہ صرف مسلسل غم میں ڈوبا یہ بھی تو ایک اس کا نمائی علامت ہے نا صد ہاں یہ وہ میں نے لکھی ہے نا ہاں وہ اگنیشیا مارا میں جو نا یہ مگر بقیہ علامات میں سے کچھ بھی نہیں مر رہا ہے اگنیشیا میں پھر ایک اور بات اگنیشیا مارا کی آواز باروب نہیں ہوتی یہ میشہ یاد رکھیں سب باروب نیٹرومیور یہ نیٹرومیور بھی ہے سلیشیا بھی ہے نیٹرومیور لیکسس لیکسس ہے نکس و مکا ہے اور کون ہے باروب اور سائنک ایلبم ہے اور اگنیشیا مارا کیا ہے نہیں کسی سیزیزی اور اور اس پر سر تو مزاجی کافی زیادہ ہے چہرہ تیرے میں ساتھی امراض دماغ مٹی سے الرجی تو آپ کو یہ علامت و مشکل ملے گی دائیں گردن پتھری سوزاک یہ بڑی خاص بات ہے ہر ماہ میں اسے بخار ہوتا ہے سوزاک تائپ ایڈی بہت ہوئے ہیں بچپن میں بہت تائپ ایڈ ہوئے ہیں بچپن سے لے کے سر اب تک وہ کتے بچپن میں مجھے لبے لبے بخار ہوتے ہیں سوزاک نہیں اتنی خاص نہیں سوزاک تینشن سے بھی بخار ہو جاتا ہے خوف سے تینشن سے یہ غم سے اس کو بخار ہوا ہے صدمہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں چلیں بھی دوستوں ناقابل حضر مشیہ کھانے کی خوش پر میڈیسن لکھوانی ہے در کلکیریہ میں ہے ایلومینہ میں ہے سائلہ میں ہے سیکیوٹا میں بھی ہے سائکوٹا سائکوٹا سیکھونا میں بھی ہے سورائنم سورائنم میں چھوٹا میں چھوٹا میں اور ایلومینہ اور پھر اس میں سپلینم میں ہوتی ہے کوکا اس میں بھی ہے اور سپلینم سپلینم کرنے تو نہیں پتا اس میں ہے کہ نہیں اور کونسی ہے ایلومینہ اور ایلومینہ اور لکھ دینے کی ایسیوٹا ایلومینہ دونوں ستوں اس میں لکھ دیئے پیچھے دونوں ستوں ہموہ ہوگی ہے نا جی کر ٹھیک ہے اب بتائیں اس میں کون سی دعا سائنہ جو دعا ہے سائنہ 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 کون ہے چینہ چائنہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ چائنہ زبردست قسم کے شاعر ہوتی ہے اس میں دشید اشاری کی بات ہی کوئی نہیں اس کو شاعری سے نفرت ہے یہ نہیں ہو سکتا اور سب نیٹرم سلف سال میں کی ہے در نیٹرم سلف نیٹرمیور نے گئی ہے نیٹرم صرف نیٹرمیور لکھی ہے نیٹرم صرف نیٹرم صرف اس میں گمگی نہیں пров pic ہم دیکھیں تو اس میں کافی مماثلت مجھے تو نظر آرہی ہے میں نے کھولی یہ بک ارفان بھائی کیمومیلا بچہ ہے یہ آپ کو بچہ لگ رہا ہے یہ بچہ نہیں لگ رہا لیکن یہ دماغی علامت دیکھا تھا نہیں نہیں بچہ نہیں ہے یہ چہر سے دیکھیں یہ جوان ہے سر سورائنم سر سورائنم دوستو سر سورائنم شان کو بھوک لگتی ہو رہا ہے شفاق سے ماریو سلام کی بچپن کے واقعات بھی ہیں اس میں سارے سورائنم پراغندہ پراغندہ کی بہت سفر خیال کریں کہ مر جائے گا اور بہت سفر ہے یہ سب سے بڑی علامت ہے یہ بھی سر بتائیں کچھ ہے سورائنم ہے نا آپ پڑھیں اس میں ہے سورائنم ہو سکتی ہے سر گرمی پسند ہوتا ہے نا سورائنم ہاں وہ بھی ہے اور اس کے جو بچپن کی ہسٹری ہے نا تھوڑی سی وہ مائنڈی ہے اس میں سورائنم بہت لا پرواہ ہوتا ہے یہ یاد رکھنے سر وہ اب لا پرواہ ہو گیا ہے سر وہ پہلے تھا ذمہ دار اب لا پرواہ ہو گیا ہے وہ اس کیس میں اگر دیکھا جائے دماغی علامات کافی ملتی ہے سورائنم سے جی سر ہے میں نے اس کو نا کافی ہائی لائٹ کینٹی چیزیں ہائی لائٹ میں نے کافی چیزیں کینٹی میں نکال دی تمام سیارہ شاہ سنفرہ سفالی تانی جانم زرسم ہے اس کے دالوں میں جلن بھی ہے حلق میں سورائنم کس معاملے میں سب سے زیادہ شورت رکھتی ہے جلدی امراض میں پھر اس میں سے ایک سمیل بھی آتی ہے نا جو جلدی امراض ہوتے ہیں مردار کسی سمیل آتی ہے ایسے ہی ہوتی جیسے کوشت جن رہا ہوتا ہے یہ مردار جی وہ چیز نہیں اسمدی ہے کہ مردار کسی بھو آتی ہے نہیں لیکن اتنی گندی نہیں آتی سورانے کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں اس میں سے مردار جیسے وہ گوشت سڑا ہوا ہوتا ہے یا سڑے وہ گوشت بھو آتی ہے بہت گندی سمیل ہوتی ہے اس میں وہ نہیں ہے کہیں پھر بھی آتی ہے جی سر کسی جہاں پھر بھی نہیں ہے اس میں نا لوجہ سورانہ پھر گئی سر اس میں ایک ذہنی علامت ہے جو ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ محپل میں یہ چڑ چڑا اور تنہائی میں نا یہ خوش مزاج تھا نہیں یہ بات تو نہیں ہے اس میں یہ سر میں سنا تو نہیں سر اس کو نا یہ اب بہت افسوس رہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی یہ بہترین دن بیکار کھوڑی ہے تو اس کو اپنے جو بسپن پر جو دور ہے اس کو وہ بہت ہلتا ہے تو غم ہے نا وہ غم میں آئے گا نا آگے علامینہ دوستو کیا کہتے ہیں علامینہ کے بارے میں سر علامینہ میں اس کی کچھ علامتیں نہیں تھیں کون سی علامتیں تھیں غمگین ہوتا ہے آئیں بڑھتا ہے پڑکتا رہتا ہے فکر کرتا ہے گہری تشریش میں رہتا ہے دکھی ہوتا ہے یہ سب تو میرے نہیں ہیں زینی علامتیں صبح سوگر اٹھنے پر ہوتی ہیں یہ بھی ہے اس میں اداسی بھی ہے اور مریض پہلے بہت روتا تھا اب نہیں روتا یہ بھی ہے کرمن بھی رہتا ہے نہ قابل حضرت شاہ کھانے کی خواہش بھی ہے سر نہ قابل حضرت شاہ کھانے کی خواہش بھی ہے علو جیسا ہے پل پلا چہرہ ہوتا ہے گول مٹول نہیں ہے سر یہ بھی گئی یہ بھی گئی ہے آگے کوکا جی سر سر کل کے لیے قابل کو بھی نکال دیں نا وہ اس کو کون سا دیکھانے کی خواہش ہے اس کو بھی نکال دیں موٹا بھی نہیں ہے موٹاپا کون سا ہے سر کل کے لیا کو بھی کر دیں سائنہ سائنہ کو بھی کر دیں اس کی شکل بچو درہ سین نہیں ہے سائی کوٹا وہ بھی گئی سائی کوٹا ہاں سر وہ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے سر سرا کے لیے آسان نہیں ہے نا کیا اثر ہی ہے سائنہ کا جو چہرہ ہوتا نا وہ بچو جیسا ہوتا ہے اور بس سے کہ سائنہ کا چہرہ جھو ہوتا ہے نا找ا خونتا سائیکوٹا monsters وہ چہرہ بچو جیسا ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بد بزا ہوتا ہے سر اس کا تو نہیں ہے نا اسے بیئے یہ کہہ بننے اللہも بچو جیسے ہے۔ کھوکا سر یہ بھی مجھے بڑی قریب لگی تھی لیکن یہ رات کو پڑی ہوئی تھی تو اس کے بارے میں کافی میں جانتی تھی تو اس لیے کون سر اس میں غمگینی پھل گئے محفل میں دماغی تکلیف چرچرہ پاند درہائی میں خوشی ہے پردی عوادوں کے تہم وہاں پر چڑھنے سے کمجوری چکر انچائی سے ڈرہی آئی ہے انچائی سے ڈرہی ہے ہاشو نفرت دیکھیں ہاشو نفرت میں اس کو کوکا کو مٹھائیوں کی رغبت ہے اس کو بہت ہمارے پر اس کو نمکین چیزوں کی رغبت ہے یہ بھی گئی سر ہاں کمی جانتے سوائے بٹھائی کے کسی چیز کی بھوٹنی ہوتی اس کو کوکا کی کمی جانتے دیکھیں چیدہ سیدھے چلیں سے نیٹرومیور کے بھائی بڑے کے سواری سے کھوری ہوا میں تیزی سے پرنے سے تکیباتا ہو جائے کھوری ہوا سے تیزی سے چلنے سے کھلی پر پہاڑوں پر چلنے سے تکلیفات بڑھتے ہیں بس یہ دو علامت لکھیں آنے تو یہ ہو سکتے اس میں بھی ناقابل عظم چیزیں کھانے کی حائش ہے نام بہت کھانے کی حائش پیٹ کے مسائل بھی ہے اس میں قبض بھی ہے سب کچھ میر رہا ہے تو پھر اس میں میٹھے کی خائش ہے نا اس سے میٹھے ہی کی خائش ہے اس کو میٹھے کی بالکل بھی خائش نہیں دوسرا یہ کہ اس کو سیاد چیزوں کی خائش ہے کوکا کو سیاد اور اس کو سیاد چیزیں نہیں کرتا آگے نیٹر میں ہو اب یہاں پر فس جائیں گے ساری دکھا لیں نیٹر میور تیب بیشتر میں کھاتا ہے تب ہاتھ نہ بکنا اب نہیں نہ کھاتا ہے بڑی ہاتھ نہیں کھاتا نمکین چیزیں پسند ہیں بسکتو نا سماغی علامات غم بھی ہے اس میں نا غم بھی ہے اور غم بھی ہے سار جاہر بھی ہے حساس بھی ہے حافظے کی اتنی کمزوری ہے اس میں میرا حال ہے کہ حافظے کی کمزوری تو نہیں ہے نو سر نہیں ہے سر نیٹر میور میں نہیں ہے ظلم سے نفرت بات سبر پانی اچائی سے ڈال غصہ وار تسلی سے مطمئن ہونا نیٹر میور تسلی سے مطمئن نہیں ہوتا ہے یہ والا ہے کیوں ہی آتا ہے نہیں سر اس کو اور زیادہ رونے کو دل کرتا ہے ہاں اس کو کوئی تسلی دیں وہ اور زیادہ روتا ہے ہاں یہ نہیں ہے نیٹر میور میں یہ بھی نہیں ہے نیٹر میور ترہا ہی پسند ہے کہ مجلس پسند ہے مجلس پسند ہے مجلس لگتا ہے اکیلہ رہنا چاہتا ہے سار مریض یہ لکھا ہوا ہے نیٹر میور میں ناقابل حضم شیعہ کانی کے خواہش ہے اس میں سیال شیعہ سے نفرت پائی آتی ہے پونی ہے پونی ہے پونی زیادہ نفرت نہیں ہوتی جیسے اس کو ہوتا ہے بڑی نموہ ہے اور اس میں پیاس ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے سر کی وہ کہ پانی پی لیا تو اس کو واش روم جانا پڑے ایسا نہیں ہے وہ سیال شیعہ حضم کر لیتا ہے اس کو پانی حضم نہیں ہو رہا کمی زیادہ بند کمرے سے نفرت دائیں نیٹر میں ہو رہا ہے یہ پائی جانم کی دوا ہے ہم ویسے کریں یہ پائی جانم میں آتی ہے بیٹی جو تو پھر چھوڑیں اس کو چھوڑ دی آگے ہے نائٹر کے ساتھ یہ کس طرف کی دوا ہے بتائیں مجھے سر بائی جانم کی دائیں جانم کی نہیں ہے یہ بائی جانم کی ہے یہ بھی نکل گئی سرین دائیں یہ بائی جانم کی ہے نائٹر کے ساتھ ہے بائی جانم کی ہے آگے یہ اب بتاو مجھے الیومن الیومن بھی نہیں ہے سر اس کی گلامات کیوں نہیں ہے کیا ہوتی ہے پہلے سر پڑے ہیں پڑے تمہید پڑے اس کی پہلے تمہید پڑے پھر دماغی علامات پھر خاش نفلت پڑے تمہید ہے سر دماغی علامات سے صرف یہ لکھا ہے کسی بوری خبر کے سننے کے بعد یہ تمہید نہیں ہے اس سے پہلے تمہید ہے یہاں پر تو ختم ہو جائے تمہید ہاں جی یہ تو علامات میں ہے نا مہید میں سر یہ پھٹکری یہ کانسٹی پیچن کی اس نے لکھا ہے بہترین دعا ہے پھٹکری میں کیا چیز ہوتی ہے کبھی گوھر کی ہے پھٹکری پر سر انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ عام بات ہے کہ پھٹکری جسم کے ہر ایک رگو ریشے کو سکیڑ دیتی ہے اور اس وجہ سے یہ ان رگو ریشے سے نکلنے والی رتوبات کو بھی کم کر دیتی ہے ہمارا مریض دیکھیں اس میں رتوبات کم ہے کی زیادہ ہے پہلے بتائیں مجھے کم ہے کم ہے اور اوپر سے ہے بھی کم ہے اور اوپر سے جو پانی اس کو بھی نہزم کر پا رہا جب مریض پا خانہ کی حجت تو ہوتی ہے مگر پا خانہ نہ آتا اس کا کیا مطلب ہے یہ ہے کہ پانی کی کمی ہے نام کمل ڈیزائر نام کمل حجت اور سر خشکی ہے خشکی ہے نا ہے ہاں پانی کی کمی ہے نا خشکی تب ہی ہے نا جی قبض قبض کہیں گے قبض بھی ہے اس میں اور اس کی طرف تلاش کرے دائیں طرف کی ہے یہ بائیں طرف کی ہے دائیں طرف سکھا ہے دائیں طرف لیٹھنے سے اس کو آرام ہوتا ہے دائیں طرف لیٹھنے سے آرام ہوتا ہے تکلیفات زیادہ کدھر ہے دائیں طرف بائیں طرف دائیں طرف لیٹھنے سے آرام ہوتا ہے آنکھ میں سر لکھا ہے دائیں آنکھ کی اس کے پروبلم ہے ہاں تو دائیں آنکھ ہوگی اور اس کے بعد کان دیکھے کان چیک کرے اس کے کان کان میں سر نہیں دکھا ہوا سائیڈ آنکھ کچھ مزاور وہ آپ مجھے ہیں سبر کہیں پر کچھا لکھا ہے ہارٹ کا دائیں طرف لیٹھنے سے دھڑکن ہے باقی میرا دائیں بائیں طرف کوئی مہین نہیں ہو رہی سوائے آنکھ کے ہاں جی آنکھ سے ہے دائیں طرف تو پھر دائیں طرف کہہ دیتے ہیں اس کو مہرم عزیز دائیں طرف پھالا اور دیکھے کیا کیا میرے رہا ہے سوزاک ہے اس میں ساراں کچھ بھی نہیں ملے گا سانس کی امراض میں خانس کی امراض میں خانسی ہے نرکرے میں بولنے پر خراج جائے خانسی کے دورے ہیں بلغم ہے لیز گاڑا لیزدار بلغم ہے دمکشی ہے اس میں لاس پہ دمکشی لکھا ہوا ہے دمکشی دمکشی کا مطلب کیا ہوتا ہے دمکشی ہے سار دمہ یا سانس مشکل سے آتا ہے وہی چیز ہوگی دمہ ہی ہوگیا نا دمہ ہی ہوگیا دمہ ہوگیا نا سار اور حلق میں جو لکھا ہوا ہے کہ اسیال اسیال آپ اس طرح کے رہے باقی دو سے ہونا کیٹ نکالے ہیں وہاں سے دیکھے علی امان ہاں سار اٹھ میں کیونکہ کاشرام میں نہیں ہیتا جو گئی اٹھ میں کیونکہ کچھ 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 اس میں کینٹ لیکھنا ہے اس میں سخت کا رجانہ ہے کینٹ کا لیکھنا ہے اس میں سخت کا رجانہ ہے اس میں ٹانسلیز کا بھی رجانہ ہے ٹانسلیز گلے کی امراض ہمارے مریض میں بھی ہیں پھٹکڑی پر غور کرے ہیں اس میں کیا کیا صفات ہے سب ذرا ذہن میں لائے ہیں پانی کے ساتھ پانی کو جذب کرتی ہے کہ نہیں کرتی نہیں کبھی پھٹکڑی کبھی بھی پانی کو جذب نہیں کرتی اور سخت ہوتی ہے سر سخت ہوتی ہے پانی کو جذب نہیں کرتی سر ہمارے پیشن نے بھی یہی ہے مریض ہے وہ پانی کو جذب نہیں کرتی جی سر وہ کہتے ہیں کہ جب تک پانی میرے جسم سے نکل نہیں جاتا اس نے بار بار یہ چیز بولی ہے کہ جب تک پانی میرے جسم میں رہتا ہے مجھے یعنی بے چینی بغیرہ ہوتی رہے گی جب تک میرے جسم سے وہ نکل لاتا مجھے سپون نہیں ملتا اینڈ پر میں چار بات تین چار باتیں آپ کو بتاؤں گا کیس وہاں پر ہی آل ہو جائے گا سوزاک ہے اس میں اس میں دیکھا ہے کینٹ لکھتا ہے کہ اس کا سر کا درد صبح کے وقت ہی جاگتے وقت ہوتا ہے دیکھ رہے یہ سر درد صبح کو جاگتے ہی شروع ہو جاتا ہے مسوروں کی مراز بھی لکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سختی لاتی ہے زخم ڈالتی ہے دانتوں سے بھی خون گرنے لگتا ہے دانت گرنے لگتے ہیں مسورے دانتوں سے الگ ہو جاتے ہیں دانت ہلنے لگتے ہیں مسوروں سے خون جاری ہے موں میں جلن زخم پڑ جاتے ہیں یہ موں آنا بھی ہے موں میں زخم بننا یہ اس میں لکھا ہے اس کے ساتھ موں زبان گلاف کش برب سے تھنڈے پانے کی زبردست پیاس پیشن نے بولا موں میں زبان گلاف کش سر بتا دیں آپ میں بتاتا ہوں یہ نا کینٹ دیکھ رہا ہوں کینٹ سر کینٹ لیکچر میں یہ کہا ہے اس میں لکھے آخر میں یا کینٹ لکھ رہا ہے کہ مریض موسمی تغییر و تبدل برداشت نہ کر سکے سردی سے حد از حد گبرائے اچھا اسلام اچھا وہ نا میری مریض سے بات ہوئی ہے دن کوئی تو میں نے وہ وسیم سے بات کی ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں کبھی پخانا آیا ہے جس طرح کے پھٹکڑی جیسا پخانا آتا ہے تو اس نے کہا ہاں چھے ماہ پہلے آئے تھا اس طرح کو پخانا اور اس سے پھر میں نے پوچھا کہ کبھی زکام لگا ہے جس طرح پھٹکڑی جیسا زکام ہوتا ہے تو اس نے کہا یہ یاد لی مجھے اور پھر میں نے کہا زبان چیک کرے اس کے اوپر جو تیہ ہے وہ کس طرح کے لگ رہی ہے ایسا لگ رہی ہے ایسا پھٹکڑی اوپر پھٹکڑی کی تیہ لگی ہوئی تو وہ اس نے آئینے میں جا کر دیکھا اوپر سے تیہ اتار کر چیک کی تو ایسے ہی تھے جس طرح پھٹکڑی ہوتی ہے تو دوستو پھر دوا کون سی بڑھی وہ تو صاف ظاہر ہے جب پھٹکڑی کی آپ نے وہ تصدیق کی ہے تو دیفنیلی یہی ہے اثر بات دوستو پتا کیا ہے اثر بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس طرح کے چہرے وارے لوگ پہلے دیکھے ہوئے ہیں میری فیملی میں بھی دو اسی مزاج کی ہے میری خود فیملی میں ایک چاچو ہے میرے اور ایک ان کا بیٹا ہے اور دوسرا اس کے میں نے مریض بھی ڈین کیے ہوئے ہیں اور اس کا ایک کامیاب کیس بھی میرے ترپن کامیاب کیسوں میں لکھا ہوا ہے اور وہ آپ پار سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ترپن کامیاب کیسوں وہاں سے پار سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی دو چار مریض میں نے دیکھے تھے تو میں ان کی شکل جانتا تھا تو مگر ایک تصدیق کرنی تھی کہ بقی علامات بھی مثل ہیں یا نہیں تو اس کی میں نے تصدیق کی تھی اور اس میں ایک میری غلطی تھی کہ میں اس کو بائیں جانب کیے سمجھتا تھا اور میں نے جب وہ کیس نکالا جب میرا پہلا کیس تھا اس میں لکھا کہ اس کے گلے کی تکلیفات دائیں جانب ہوتی ہیں تو اس لیے سے یہ دائیں جانب سے بنی تو الیومن یہ ڈان ہو چکی ہے مریض کو میں نے بتا دی ہے اب اللہ تعالی شکاہ دینے والا ہے اب ہم ویٹ کرتے ہیں اس کو میں نے کہا ہے الیومن دو سو کی تو ہنر کی ایک دو سو نہیں اس کے چہرے کی تشریح کیس طرح سے ہوگی چہرہ میں نے دیکھا ہے نا جو پہلے ایک تو میری فیملی میں دو ہیں الیومن اور دوسرا ہم کس طرح اس کو وہ کریں گے ڈیفائن کو اب آئیدہ جو آئیں گے نا الیومن مزاج کے لوگ ان کے نئے نقش اس کے ساتھ ملتا ہوگا اور چہرے پر سختیں ملتی ہوگی اور ایک اس دوا کی علامت ہے کہ اس میں مو پر ہی سخت الفاظ بولنے کی عادت ہے اس میں کوئی بھی شاید سے اس کے مو پر سخت الفاظ بول دیتے ہیں دوسرے کے نراز ہو لے راضی اور لسے کوئی غرض نہیں ہوتی تو چہرے پر سختی اور چہرے کی خوبصورتی اور چہرے کا پھٹکری کے ساتھ مناسبت رکھنا پھر زبان پر وائٹ تہ اور اس کے بعد پانی کو حضم نہ کر سکنا اور سوزاک اور شدید قبض اور غم اور ناقابل حضم چیزیں کھانا جو پہلا مریض صاحب اس نے بھی کہا تھا میں جو نہ مٹی کھایا کرتا تھا باقی اس کا پہلے مریض کا کیس لکھا اب وہ آپ پڑھ لیں اب ضرور پڑھ لینا تاکہ زندگی میں دوبارہ یہ دعا بھولے نہ بیسے کھپے تو آپ کافی زیادہ آپ نے بھولیں گے اور کافی مشکل دعا اس کو اس کی وجہ یہ کہ زیادہ لکھا ہونے اب آپ پڑھ لینا اس کو وہ ترپن کامیاب اب اتر یہ کیس پڑھنا ہم اسٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے دوستو اب جو نہ میرا ہین دس وجہ شروع کرتے ہیں درمیان میں کھانے کے لیے بریک کرتے ہیں ابھی میں نے کھانے کھانے تو دس وجہ انشاءاللہ وہ مجموع نے فیلس شروع کرتے ہیں نماز کے لیے بھی دس وجہ دوستو ملتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کامیابی آتا فرمائے اور ہمارے جو ذہن ہیں اس پہ مزید وسطیں آتا فرمائے اور ہمیں اور زیادہ سمجھ آتا فرمائے اتاکہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں دوستو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے